اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ فارکس کیا ہے اس کی ہسٹری کیا ہے فارکس کے فوائد اور نقصانات کیا ہے تو آپ بلکل صحیح جگہ پر ہیں یہ ویڈیو آپ کے لئے ہے عوض بللہ امن شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام ہے سید میسیم علی نقوی اور میں تیرہ سال سے تک ابن فارکس سے ریلیٹڈ ہوں اور آج میں اس مقام پہ ہوں کہ آپ کو کچھ نہ کچھ بتا سکو یہ گروپ شروع کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ سب لوگوں کو نالیج ہو فارکس کے بارے میں کہ فارکس کیا ہے کیوں ہے کب سے ہے اس میں کیسے کام کیا جاتا ہے یہ خود کیسے کام کرتی ہے کہاں ایگزسٹ کرتی ہے کتنی بڑی ہے تو یہ ساری چیزیں آپ کو شروع میں پتا ہونی چاہیے کیونکہ بنیاد کسی بھی چیز کی اگر مضبوط ہو تو وہ پھر امارت بڑی اچھی بنتی ہے تو پہلے فارکس میں انٹر ہوتے ہی جو پہلے سوال آتے ہیں کچھ وہ آج ڈسکس ہوں گے اس کے بعد پھر آگے ویڈیوز میں اس کی پیچیدگیاں ڈسکس ہوں گی سٹریٹیجیز ڈسکس ہوں گی کیسے کام ہوتا ہے کب بائنگ ہوتی ہے کب سیلنگ ہوتی ہے کیسے کوئی پیر دنیا میں کام کرتا ہے نیوز کا کیا افریکٹ ہوتا ہے بہت ساری چیزیں تقریبا ہر چیز انشاءاللہ ڈسکس ہوں گی اس ویڈیو میں جو مین سوالات ہیں کہ فارکس کیا ہے اس کی ہسٹری کیا ہے کتنی بڑی ہے اور فارکس ہی کیوں کوئی اور بزنس کیوں نہیں تو اس کے بارے میں آپ سب لوگوں کو تھوڑا نوہو دوں گا تو شروع کرتے ہیں سب سے پہلا سوال فارکس کیا ہے فارکس بیسیکلی دو لفظوں کا مجموعہ ہے اگر لفظی طور پر دیکھا جائیں لیکھیں جب تو اس کو دیکھا جائیں وہ بنتے ہیں فار اور ایکس فار نکلا ہے فارن سے اور ایکس نکلا ہے ایکسچینج سے فارن ایکسچینج بعض لوگ اسے ایف ایکس بھی کہتے ہیں فارن ایکسچینج فارن ایکسچینج میں کیا ہوتا ہے تبادلہ ہوتا ہے کس چیز کا تبادلہ ہوتا ہے کرنسی اس کا تبادلات ہے کہ کیوں ضرورت اس کی پیش ہے اس کی ضرورت پیش ہے تو وہ ایک مثال سے واضح کرونا آپ جاتے ہیں یہاں سے امریکہ امریکہ میں آپ چلے گے آپ کے پاس وہاں کی کرنسی ڈالر جو ہے وہ نہیں ہے آپ اپنے روپے وہاں پہ جا کے کسی دکان والے کو دیتے ہیں تو وہ دکان والا آپ کا مو دیکھا کہ بھائیڈی یہ کون آگیا ہے یہ کون سی مخلوق ہے یہ کون سا نوٹ ہے یہ تو اس موقع پہ آپ کو ایک چیز کی ضرورت پڑے گی اور وہ ہے تبادلہ کس چیز کا تبادلہ اپنی کرنسی کو امریکہ کی کرنسی سے تبدیل کرنا سمپل الفاظ میں اس کو ہم کہتے ہیں ایکسچینج اب ایکسچینج آپ لوگوں نے منی ایکسچینج کا نام سنا ہوگا ہر شہر میں ہے ہر بندہ اس سے واقف ہے منی ایکسچینج کے پاس آپ جاتے ہیں آپ اسے دیتے ہیں جی مجھے یہ میری کرنسی لے لو اس کے بدلے مجھے ڈالرfon دے دوں اس کے بدلے مجھے ریال دے دوں اس کے بدلے مجھے جورو دے دوں تو وہ ایک fix ریٹ ہوتا ہے اس ریٹ کے مطابق آپ کو وہ لین دن ہو جاتا ہے وہاں پہ سیم اسی طرح ہے components اکسچینج بھی فارن اکسچینج میں کرنسیز کا لین دین ہوتا ہے اور کرنسیز کا لین دین ضروری کیوں میں وہ آپ کو میں نے بتا دیا اب کرنسی کا لین دین ہوتا کیسے ہے اس میں تھوڑا سا منی اکسچینج سے فرق ہے منی اکسچینج میں کیا ہوتا ہے منی اکسچینج میں آپ فیزیکلی جاتے ہیں وہاں پہ جو اس دن کا ریٹ ہوتا ہے اس ہی ریٹ کی اوپر آپ کو اکسچینج ہوتی ہے کوئی بھی چیز اس کو ہم کہتے ہیں سپاٹ فارن ایک چینج کئی ایک شاہ ہے سپاٹ ایک چینج سپاٹ مارکیٹ بھی اسے کہتے ہیں اب وہ کہا جی آپ آج گئے ہیں ڈالر لینے تو ڈالر ہے ایک سو چھہ سٹھ روپے کا آپ کو آج کے دن کا وہ ریٹ اس نے دے دیا جی ایک سو چھہ سٹھ روپے کا آپ نے وہ ڈالر لے دیا ایک سو چھہ سٹھ روپے کا اس کو ہم کہتے ہیں سپاٹ مارکیٹ اور فیوچر مارکیٹ فارکس میں جو زیادہ یوز ہوتی ہے وہ فیوچر مارکیٹ فیوچر مطلب مستقبل ہم کہتے ہیں آج اس کا ریٹ ایک سو چھہ سٹھ ہے دو دن بعد دس دن بعد ایک گھنٹے بعد دو گھنٹے بعد یہ اس کا ریٹ اپ ہو رہا ہے ہر سیکنڈ میں کرنسیز اوپر نیچے ہو رہی ہیں لیکن سپاٹ میں کیا ہے وہ ایک ریٹ چوبیس گھنٹے کے لیے فکس کر دیتے ہیں اس میں وہ ریٹ فکس نہیں ہوتا اس میں ریٹ اوپر نیچے فلیکچویشن ہو رہی ہے تو ہم کہتے ہیں جی ابھی یہ ایک سو چھہ سٹھ روپے کا ڈالر ہے تو یہ کچھ دیر بعد ایک سو اٹھ سٹھ روپے کا ہو جانا ہے تو ہم اسے ڈالر کو ابھی خرید رہے ہیں جب یہ مہنگا ہو جائے گا اس وقت ہم بیچ دیں گے ہمیں دو ڈالر پرافٹ ہو جائے گا تو اس وقت ہم اپنی ٹریٹ کلوز کر دیں گے تو یہ ہمیں جو پرافٹ ہوگا یہ ہم اپنے اکاؤنٹ میں لے لیں گے تو اس کو کہتے ہیں فیوچر فیوچر مارکیٹ یعنی آگے کی بتانا کسی چیز کا وہ نالج سے ہوتا ہے وہ واقعات سے ہوتا ہے وہ نیوز سے ہوتا ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سپارٹ اور فیوچر میں اتنا فرق ہے منی اکچینج سپارٹ پہ کام کرتی ہے اور فارن اکچینج فیوچر پہ کام کرتی ہے ابھی آپ کو فارن اکچینج کا کوئی ہلکہ بلکہ پتا چل گیا ہوگا کہ یہ کام کیسے کرتی ہے اور اس میں کرنسیز کا لین دن کیسے ہوتا ہے اب ہمیں یہ تو پتا چل گیا کہ کرنسیز کا لین دن ہے فارن اکچینج میں لیکن آیا کیا کرنسی ہی اس میں تبدیل ہو سکتی ہے یا کوئی اور چیز میں ہم ٹریڈ نہیں کر سکتے تو اس کا جواب ہے کہ ہم اور چیز میں بھی ٹریڈ کر سکتے ہیں جب یہ شروع ہوئی تھی اس کی ہسٹری اب یہ آپ کو میں بتاؤں گا جب شروع ہوئی تھی تو اس وقت صرف کرنسیز میں ٹریڈ تھی اس کے بعد اس میں کاموڈیٹیز آگئی کاموڈیٹیز میں پھر آگے شاکھیں کھولی میٹل آگئی میٹل میں پھر گولڈ سلور پلیٹینیم اسی طرح کاموڈیٹیز میں انرجی آگئے انرجی میں آئل ہے گیس ہے تو اس کے علاوہ کرپٹو کرنسی بھی آگئی ہے بیٹکوائن بغیرہ جو ہیں وہ ڈیجیٹل کرنسی جو ہیں ان میں ٹریڈ ہو رہی ہے اس کے بعد سٹاک میں اس میں ٹریڈ ہوتی ہے اس کے بعد اس میں جناب آپ کی گوڈز میں ٹریڈ ہوتی ہے شوگر میں ٹریڈ ہوتی ہے تو ایون کے اس وقت دنیا میں فارن اکسچینج میں تقریباً ہر چیز میں ٹریڈ ہو رہی ہے جس میں آپ کرنا چاہیں سٹاک میں ہو رہی ہے ڈالر میں ہو رہی ہے کرنسیز میں ہو رہی ہے اس کے علاوہ کرپٹو کرنسیز میں ہو رہی ہے کاموڈیٹیز میں ہو رہی ہے انرجی میں میٹل میں ہر چیز میں ٹریڈ ہو رہی ہے تو ابھی فارکس جو ہے وہ بہت وسیع ہے اس کا کریٹیریا بہت وسیع ہے کہ آپ ہر چیز میں ٹریڈ کر سکتے ہیں لیکن وہ ہر چیز جو ہے وہ آپ کو بروکر فرام کرتا ہے بروکر کا آگے آپ کو بتائیں گے کہ بروکر کیا بروکر آپ کو جو جو چیزیں اس میں آپ کی مارکٹ میں فرام کرے گا ایک پلیٹ فارم ہوتا ہے ایک سافگر ہوتا ہے اس کے ذریعے آپ اس کی ٹریڈنگ کر سکتے ہیں تو یہ ہے فارکس میں کس کس چیز کی ٹریڈنگ ہو رہی ہے سوال کا جواب اگر ہم بات کریں کرنسیز کی تو فارکس میں میجر جو آٹھ کرنسیز ہیں آٹھ ملکوں کی اس کے علاوہ ہر ملک کی کرنسی ہے لیکن میجر جو بڑی کرنسیز ہیں وہ آٹھ کرنسیز ہیں اس آٹھ کرنسیز میں پہلے نمبر پہ آپ کا یو ایس ڈی ہے ڈالر اس کے بعد یورو ہے لیکن ابھی دیکھیں کہ یورو اور یو ایس ڈی میں فرق یہ ہے کہ یو ایس ڈی پاورفل بہت زیادہ ہے لیکن ٹریڈ سب سے زیادہ دنیا میں یورو میں ہو رہی ہے تو یورو یو ایس ڈی دوسرے نمبر پہ یورو پھر تیسرا آپ کا آ جاتا ہے جی بریٹش پاؤن چوتھا ین آ جاتا ہے جیپنی ین پانچ ماہ آ جاتا ہے اسٹریلین ڈالر پھر نیوزلین ڈالر پھر سویس فرینک سویزلینڈ کی کرنسی ہے اس کے بعد کینیڈین ڈالر یہ آٹھ کرنسیز میجر کرنسیز ہیں یہ میجر کرنسیز اس وقت آٹھ بنتی ہیں جب ان کا پیر جو ہے وہ یو ایس ڈی کے ساتھ بنا ہوا پیر کیا ہوتا ہے فارکس میں کوئی بھی کرنسی سنگل ٹریڈ نہیں ہوتی کیونکہ فارکس میں ایک ہی وقت میں آپ ایک چیز بیچ رہے ہوتے ہیں اور دوسری چیز خرید رہے ہوتے ہیں تو اس لیے اس کو کرنسیز کو پیر میں لکھا جاتا ہے دو ملکوں کا آپس میں پیر بنتا ہے دو ملکوں کا پیر جب آپس میں بنتا ہے تو اس میں جو پہلی کرنسی لکھی ہوئی ہوتی ہے وہ آپ کی ہوتی ہے بیس کرنسی دوسری کرنسی جو ہوتی ہے وہ آپ کی ہوتی ہے کاؤنٹر کرنسی پہلی کرنسی مطلب یورو لکھا ہے یورو آپ کی بیس کرنسی دوسری ساتھ آگے اس کا پیر بنا یو ایس ڈی وہ ابلیق یو ایس ڈی بھی ہو سکتا ہے یا یورو یو ایس ڈی ایک اٹھا بھی لکھا ہو سکتا ہے تو وہ اس طرح کے سمبل بنے ہوئے ہوتے ہیں اس پارکس میں تو یورو اور یو ایس ڈی کا مطلب ہے کہ آپ کی بیس کرنسی یورو ہے اور کاؤنٹر کرنسی یو ایس ڈی ہے اب ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے اس کے آگے ایک رقم لکھی ہوئی ہوتی ہے جو اس کا ریٹ ہوتا ہے کہ ایک یورو سے ہم کتنے ڈالر خرید سکتے ہیں بیس کرنسی اور کاؤنٹر کرنسی کا یہ چکر ہوتا ہے بیس کرنسی اگر یو ایس ڈی آگئی ہے تو وہ ہماری بن جائے گی میجر کرنسی یو ایس ڈی کے ساتھ جس جس کانٹری کا پیر بنتا جائے گا وہ میجر کرنسی بنتے جائیں گے یو ایس ڈی کے علاوہ اگر کسی کانٹری کا ساتھ پیر ہے تو وہ میجر کرنسی نہیں ہوگی وہ پھر ایکسٹرنر اپنا سکینٹری اس کو کہہ لیں آپ کہ وہ میجر نہیں ہوگی تو آٹھ جو کرنسی ہیں ان کا پیر بنتا ہے یو ایس ڈی سے جب ان کا پھر یو ایس ڈی سے بنتا ہے تو یہ میجر کرنسیز ہیں آٹھ دنیا میں اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہسٹری کیا ہے اس کی فارکس کی یہ تو چیزیں ہوگی کہ فارکس میں ٹریڈنگ ہو رہی ہے کس چیز میں ٹریڈنگ ہو رہی ہے وہ جوڑے کیسے بننے ہیں وہ جوڑوں کے میجر کرنسیز کونسی ہیں اس کے بعد پھر آگے ہم ہسٹریز کی جو سب سے زیادہ ضروری ہے آپ کی ذہن میں ہونا ہی ہسٹری فارکس کی جو آن لائن ہے وہ تو تقریباً یہ ستر کے دائے میں انیس ستر کے دائے میں شروع ہی ہے لیکن اس سے پہلے جب سے انسان دنیا میں آیا اس وقت سے وہ کسی نہ کسی چیز سے تبادلہ کر رہے ہیں اپنی ضروریات کو دیکھنے کے لیے اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے تو جب شروع تھا تو انسان ایک وقت ایسا تھا کہ اس وقت اسے ٹریڈنگ کے لیے تجارت کے لیے اپنی ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے پیسے تو تھے نہیں اس وقت سکے بھی نہیں تھے اس وقت انسان تھا اور اس کی ضرورت تھی تو وہ اس وقت جو ٹریڈنگ ہوتی تھی اس وقت جو تبادلہ ہوتا تھا اس وقت جو ایکچینج ہوتی تھی وہ تھی لائف سٹاک سے یعنی آپ نے مرگی رکھی ہوئی ہے مرگی بیچ دی اس کے بدلے کوئی چیز لے لی مرگی کے انڈہ بیچ کے کوئی چیز لے لی بکری بھینس یہ بیچ کے کوئی چیز لے لی اس کے علاوہ سکل بیچ کے کوئی چیز لے لی اپنے سکل بیچ کے ٹیلنٹ بیچ کے اس کے علاوہ جناب بے علا انسان پہ ایسا وقت بھی تھا کہ انسان انسان کو بیچ کے اپنی ضروریات پوری کرتا تھا جی ہاں اپنے بچہ بیچ کے ضروریات پوری کی جاتے تھے لیکن وہ ایک وقت تھا اس کے بعد پھر جیسے جیسے دور گزرتا گیا وقت گزرتا گیا کی آئی اس کے بعد جناب کوموڈیٹی سسٹم چلا کوموڈیٹی ہوتا ہے راو مٹیریل یعنی کہ آپ کے پاس گندم تھی آپ نے گندم بیچ کے کوئی چیز لے لی اس کے بعد آپ کے پاس چاول تھے آپ نے چاول بیچ کے کوئی چیز لے لی سمندر سے سپیہ نکلتی تھی سپیہ دے کے کوئی چیز لے لی پتھر دے کے کوئی چیز لے لی یا سونے چاندی کے ذرات ہوتے تھے وہ دے کے کوئی چیز لے لی تو وہ بھی ایک چیکن بیلنس اس میں بھی نہیں تھا تو وہ بھی ہیستہ ہیستہ فرسودہ ہوتا گیا اور ایک نیا ترقی آفتہ ہوتا گیا جب دور تو اس میں پھر چینجنگ آئی وہاں سے پھر چینج کیا ہوا وہاں سے پھر آیا سککوں کا دور سککوں کے دور کو ہم سب جانتے ہیں اشرفیاں جسے کہتے تھے بادشاہ نے سو شرفی دے دی بادشاہ نیزار شرک دے دکانیاں سنینیاں تو وہ سککے ہوتے تھے سکے کیسے بنتے تھے سونے اور سلور کو مکس کر کے اس کا ایک وزن نوٹ کر کے اس وزن کا سکہ بنایا جاتا تھا وہ اتنی مالیت کا سک ہے اس سے اتنی چیزیں آ سکتے ہیں تو وہ نظام چلا وہ کافی عرصہ چلتا رہا اس نظام میں مسئلہ یہ تھا کہ کوئی چیکن بیلنس نہیں تھا کہیں پر ایک سکے سے زیادہ چیزیں میری ہوتی تھی کہیں پر ایک اسی مالیت کے سکے سے کم چیزیں دے رہے ہوتے تھے تو وہ پھر نظام وہ بھی بدلا اس کے بعد پھر نوٹوں کا سسٹم چلا اب نوٹوں کا سسٹم میں ضروری تھا کہ یہاں پر بھی کسی بیس کرنسی کا ہونا ضروری تھا کہ کیونکہ ایک دوسرے کا نوٹ سے جب تبدیل کرنا پا جاتا کسی دوسرے ملک میں جا کے بارڈر سسٹم تو نہیں تھا لیکن ملکوں کا سسٹم تو تھا تو وہاں پر جا کر اگر کسی کو دوسری کرنسی لینے پاڑ جاتی تو اس کے لیے چیکن بیلنس کے لیے ایک بیس کرنسی کا ہونا ضروری تھا وہ جناب بیس کرنسی دنیا نے سب نے ملکے بیٹھ کے بولا جی گولڈ کو بیس کرنسی کے طور پر جوز کیا جائے کہ گولڈ کا ایک آنس کو مقتص کر دیا جائے پینتیس ڈالر پر پینتیس ڈالر کا ایک آنس تھا اور اس صاحب سے ہر ملک کا روپیہ جو تھا ہر ملک کا جو پیسہ تھا نوٹ کے شکل میں اس کے صاحب سے وہ گولڈ پہ پہلے ایکچینج ہوتا تھا گولڈ کے صاحب سے پھر دوسرے ملک میں وہ ایکچینج ہوتا تھا اس طرح گولڈ کو ایک بیس کرنسی کے طور پر یوز کیا گیا کافی عرصہ یہ چلتا رہا پھر ورل ورل ٹو کے بعد کچھ ملک بیٹھے چوالیس ملک تھے انہوں نے کہا جی گولڈ والا کام بھی چاہی نہیں ہے کسی کرنسی کسی ملک کو سربراہ بنایا جائے جیسے ایک برادری کا سربراہ ہوتا ہے یا ایک گاؤں کا سربراہ ہوتا ہے کسی ملک کا سربراہ ہوتا ہے تو انہوں نے کہا پوری دنیا کو کسی ایک ملک کے انڈرکار دیا جائے تاکہ اسی ملک کی کرنسی کو بیس کرنسی بنا دیا جائے اسی ملک سے سارا لیندین پوری دنیا کو اسی کے حساب سے تو وہ اس وقت پھر چوالیس ملکوں کے وارڈ سے امریکہ صاحب جو ہے وہ ہمارے آلی نال بن گئے اب یو ایس ڈی بیس کرنسی بن گیا یعنی کہ کسی بھی ملک کی تجارت ہوگی تو وہ یو ایس ڈی میں ہوگی کسی ملک میں ریزر رکھے جائیں گے وہ اسی یو ایس ڈی کی شکل میں رکھے جائیں گے کسی ملک میں بھی اگر کوئی لین دین ہوگا تو وہ یو ایس ڈی کی شکل میں ہوگا کسی ملک نے دوسرے ملک کی کرنسی لینی ہوگی تو وہ پہلے یو ایس ڈی لے گا پھر دوسرے ملک کی کرنسی کو یو ایس ڈی سے کنورٹ کرے گا تو پھر وہ دوسرے ملک کی کرنسی لے گا یعنی کہ بیس کرنسی اسی کے حساب سے ہماری ساری ٹریڈنگ جو آج تک چال رہا ہے اس وقت تو یہ بن گیا یہ تو ہسٹری تھی اس کے سارے کہ یہ کب سے چلی اب یہ تو تھی فیزیکلی انیس سو ستر کی دائے میں جب یہ نیٹ آیا تو اس کو ایک آن لائن شکل دے دی گی آن لائن شکل سے پوری دنیا میں اس کو ایک بہت زیادہ پذیر آئے ملی اسی وجہ سے اس کا بہت زیادہ بزنس بڑھا تو ابھی اس وقت ایک موتاعت اندازے کے مطابق دنیا کی سب سے بڑی مارکیٹ یہ ہے فاریکس مارکیٹ کیونکہ اس میں جو کرنسیز کا لین دن ہو رہا ہے وہ چوبیس گھنٹے ہو رہا ہے ہفتے میں پانچ دن ہو رہا ہے اور سب سے زیادہ ہو رہا ہے سٹاک مارکیٹ اگر پوری دنیا کی آپ اکٹھی کرنے تو ان کا ایک دن کا بزنس فاریکس کے ایک دن کے بزنس سے کم ہے پوری دنیا کٹھی ہو کے سٹاک مارکیٹ اتنا بزنس ٹچ نہیں کر سکتے جتنا فاریکس کرنے فاریکس ایک دن میں فائیو ٹریلین ڈالر کا بزنس کرنے اگر ٹریلین ڈالر کہہ دینا تو بڑا آسان ہے اس کی طاقت آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک لاکھ تو سب نے سنا ہوگا وہ جب دس لاکھ ہوتے ہیں تو ون ملین ہوتا ہے پھر وہ جو دس ملین ہوتے ہیں وہ ایک کروڑ بنتا ہے پھر سو کروڑ کا ایک بلین بنتا ہے پھر اس سو بلین کا یا دار بلین کا ایک ٹریلین بنتا ہے پھر پانچ ٹریلین اس کے بعد پھر پانچ ٹریلین ڈالر تو وہ ضرب آپ جب دیں گے تو وہ آپ اندازہ لگا لیں کہ فارکس میں ایک دن میں پانچ ٹریلین ڈالر کی ٹریلین ہو رہی ہے بزنس ہو رہا ہے تو اس کو آپ دوسری اگر سٹاک مارکش سے موازنہ کریں اس کا تو میرے پاس کچھ فگرز ہیں وہ آپ کو ایک ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ امریکن سٹاک ایکسچینج دنیا کے سب سے بڑی سٹاک ایکسچینج ہے فارکسینج نہیں سٹاک ایکسچینج اس کا ون ڈے کا بزنس جو ہے وہ بائیس اشاریہ چار بلین ہے بلین چھوٹا ہوتا ہے ٹریلین سے امریکن سٹاک ایکسچینج بائیس اشاریہ چار بلین اس کے بعد آ جاتی ہے دوسری نمبر پر ٹوکیو ٹوکیو سٹاک ایکسچینج اٹھارہ شاریہ نو بلین پھر لندن آ جاتی ہے لندن سات اشاریہ دو بلین تو یہ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ فارکس کا ایک دن کا جو ٹریڈ ہے وہ پانچ ٹریلین ڈالر ہے ٹاک مارکیٹ کے بعد تھوڑا سا اندازہ لگاتے ہیں جی بجٹ کا دنیا بھر کے جو بڑے ملک ہیں ان کے سالانہ بجٹ کا تو سب سے بڑا ملک تو ایس یوزل وہی ہے امریکہ امریکہ کا ایک سال کا جو بجٹ ہے وہ ہے دو شاریہ چار پانچ ٹریلین ٹوکیو کا ایک شاریہ نونو ٹریلین ہے چائنہ کا ایک شاریہ آٹھ چھے ٹریلین ہے تو کہنے کا مقصد ہے کہ دو سال امریکہ کا جو بجٹ ہے پورے دو سال میں جو امریکہ بجٹ بناتا ہے وہ فارن اکسچینج کا ایک دن کا بزنس ہے تو اس سے آپ ایڈیا لگا لیں کہ فارن اکسچینج کتنی بھائی ہے پانچ ٹریلین جو ہے وہ ایک دام سے نہیں بنا انیس سو ستتر کے فیگرز جو ہیں وہ ہیں پانچ بلین ڈالر انیس سو ستتر میں جو فارن اکسچینج کا بجٹ تھا وہ پانچ بلین ڈالر تھا ایک دن کی بات گا دے پھر دس سال بعد انیس سو ستاسی میں وہ ہو گیا چھے سو بلین پانچ بلین سے چھے سو بلین پر چلا گیا اس کے بعد پانچ سال بعد یہ چھے سو بلین سے ایک ٹریلین پر چلا گیا ایک دن کا اس کے دس سال بعد یہ دھائی ٹریلین پر چلا گیا یا پانچ ٹریلین جتنا اس وقت امریکہ کا ایک سال کا بجٹ ہے وہ دو زار دو میں فارکس کا ایک دن کا بجنس تھا اس کے بعد آج کے دور میں آج کے وقت میں یہ ہے تقریباً پانچ سے اوپر ہے اور چھے سے نیچے ہے لیکن اس کو ہم موتاعت اندازہ میں پانچ ٹریلین کہتے ہیں پانچ ٹریلین ایک دن کی ٹریڈ ہو رہی ہے فارکس کے فوائد سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ بہت تیز ہے تیز مطلب کہ آپ نے ایک سافٹوئر میں ایک ٹریڈ سامنے آپ کے رقم آ رہی ہے مثال کے طور پر یورپی آپ ٹریڈ کرنا جا رہے تو وہ سامنے جو آپ کی فگر آ رہی ہے اس میں آپ ٹریڈ کرنا جا رہے ہیں تو آپ کی سنگل کلیک ایک کلیک میں کتنا ٹائم لگے سیکنڈ سے بے کام اور وہ آپ کی مارکیٹ ایکزیکیوشن انسٹنٹ مارکیٹ ایکزیکیوشن ہو گئی اسی وقت وہ آپ کی ٹریڈ ایکزیکیوٹ ہو گئی تو اس سے تیز اور بزنس کوئی نہیں ہے کہ آپ نے ایک جو ٹریڈ ہے اس کو ایکزیکیوٹ کرنا میں ایک سیکنڈ سے بھی کم وقت لیا تیز بہت ہے اور یہ تیز ابھی ہوئی ہے پہلے تو بڑا فرسودہ نظام تھا فونوں پہ ٹریڈ نہیں ہوتی تھی فون پہ ٹریڈ لگاتے لگاتے ٹریڈ لگتے لگتے رقم کہوں کی کہوں نے چلی جاتی تھی تو وہ بڑا فرسودہ نظام تھا لیکن ابھی یہ آج کل ہمارے لیے بہت زبردست ہیں آگے فور جی آ چکا ہے فائف جی آنے والا تو یہ بہت تیز ہے بزنس دوسرے نمبر پہ آسان ہے گھر بیٹھ کے ہے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے صبح اٹھ کے جی میں نے فلانے جگہ پہ جانا ہے وہاں پہ جا کے یہ ٹریڈ ہوگی وہ چکرنیاں آن لائن ہے آپ گھر بیٹھ کے کر سکتے ہیں آج کل کرونا کا دور چلا ہے ہر چیز بند ہے فارس کھلی ہے گھر میں آپ بیٹھ کے ٹریڈ ہے ٹیسرے نمبر پہ قید نہیں ہے آج آپ نے ٹریڈ کی ہے کل نہیں کرتے کوئی مسئلہ نہیں ہے پرسہ نہیں کرتے کوئی مسئلہ نہیں ہے مہینہ نہیں کرتے کوئی مسئلہ نہیں کرتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے مقصد ہے کہ یہ آپ آسانی ہے آپ کے لئے کہ اس میں کوئی قید نہیں چوبیس گھنٹے ہے یہ نہیں ہے کہ آپ نے نو بجے سے پانچ بجے تاکہ چیز کھلی ہے تو چھ بچ گیا تو وہ چیز آپ کو نہیں ملے گی چوبیس گھنٹے آپ کو چیز مہیا ہے چوبیس گھنٹے میں کسی وقت بھی آپ اس پر ٹریڈ کر سکتے ہیں بیٹھے کر سکتے ہیں سوئے کر سکتے ہیں لیٹے کر سکتے ہیں باہر کر سکتے ہیں اندر کر سکتے ہیں کسی بھی وقت واقعہ آپ کرکٹ کھیڑ رہے ہیں تو آپ کا دل کیا جی میں ٹریڈ لگا لیں تو آپ ادھر سے موبائل نکال کے اپنے ٹریڈ لگا سکتے ہیں اس لیے یہ بھی اس میں آسانی ہے یہ بھی اس کا فائدہ ہے اس کے بعد اس میں کوئی ملک کی قید نہیں ہے یہ نہیں ہے کہ فلانے ملک میں ہو رہی ہے تو وہاں پہ ہم نہیں کر سکتے یا فلانے کرنسی میں نہیں کر سکتے یا فلانے چیز میں نہیں کر سکتے ٹریڈ کسی بھی چیز میں یعنی کہ اوپن ہے بہت برارڈ ہے اس کے بعد جناب دنیا کی سب سے تیز بتا دیا آپ کو لیڈیس کے لیے بہت اچھی ہے بہت اچھی مارکیٹ ہے مارکیٹ اسے بولیں گے سسٹم میں گھر بیٹھ کے پردے میں رہ کے کام کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ کمیشن نہیں ہے اس میں کسی قسم کا کسی کو آپ نے ایک رپیہ نہیں دینا جو آپ نے اکاؤنٹس کے اٹھی کے لیے آپ نے پیسے دی ہیں وہ آپ کے اکاؤنٹ میں آگئے ہیں اس میں کوئی رقم آپ کو کمیشن کے طور پر نہیں ہے ہاں فیس ضرور ہے وہ تو نارمل جو ٹرانزیکشن کے فیس ہوتی ہے وہ آپ بینک میں کریں یا جدھر بھی وہ ٹرانزیکشن کے بعد میں آپ سے ڈسکس کی جائے گی اس میں میڈل مین کوئی نہیں ہے کہ کسی کے ذریعے آپ نے کچھ چیز کرنی ہے آپ خود ہی خود ہیں ساتھ کچھ یہ بھی اس کی خوبصورتی ہے اس کا سائز بہت بڑا ہے 5 ٹریلین ہے پارڈے کا بہت بڑا سائز ہے اس سے بڑی پوری دنیا میں اور کوئی مارکٹ نہیں ہے اور کوئی بزنس نہیں ہے تو یہ بھی ایک اس کی خوبصورتی ہے اس کے علاوہ اس مارکٹ کو کوئی انسان کنٹرول نہیں کر سکتا سٹاک مارکٹ ہے پاکستان کی سٹاک مارکٹ پاکستان میں کچھ ایسی ہیستی ہے پاکستان میں کہ وہ اکیلے اس پوری مارکیٹ کو اوپر نیچے کر سکتے ہیں شیر کھرید کے شیر ڈال کے پیسے ڈال کے پیسے نکال کے تو فارکس میں ایسا کچھ نہیں ہے فارکس آپ یہ نہیں سمجھے کہ آپ نے کوئی ٹریل لگائی ہویا ہے تو وہ آپ کے خلاف ہوگی تو کوئی اکیلہ بندہ اس کو کنٹرول نہیں کر سکتا اکیلہ کیا سارے ملک ابھی نہیں کر سکتا کوئی بینک اس کو کنٹرول نہیں کر سکتا کوئی ملک اس کو کنٹرول نہیں کر سکتا یہ جو ہو رہا ہے وہ خود ہی ہو رہی ہے اوپر نیچے اپنے ملکوں کی اس پہ افراد تظار پہ اس کے اپنے ملکوں کے حالات پہ کرنسیز اوپر نیچے ہو رہی ہیں آپ اس میں ٹریڈ کر رہے ہیں وہ ایک علیہ دا ایک پورا سبجیکٹ ہے کہ وہ کیسے کرنسیز اوپر ہو رہی ہیں کیسے کرنسیز نیچے ہو رہی ہیں یا کیسے کوئی سٹاپ اوپر جا رہا ہے کیسے میچے وہ ایک پورا سبجیکٹ ہو انشاءاللہ ہم رسکس کریں گے اس کے بعد جی اس کی خوبصورتی سب سے بڑی خوبصورتی اس کی لیوریج ہے لیوریج کیا ہے لیوریج نکلا ہے لیور سے لیور آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ جدر دس پندرہ بندے ایک پتھر کو نہیں ہٹا سکتے ادھر ایک لیور سے ایک بندہ ایک پتھر کو ہٹا لے گا تو وہ ایک آسانی پیدا کرے گا انسان کے اس کو مشین بھی آپ کہہ سکتے ہیں اس کو لیور کا نام دیا جائے لیور سے لیوریج نکلا ہے لیوریج کیا ہے کہ بروکر یا بینک جو جس کے ذریعے آپ کی ٹریٹ آگئے ایکزیکیوٹ ہوتی ہے وہ آپ کو آپشن دیتا ہے آپ کو سہولت دیتا ہے یا آپ کو ایک قسم کا اپنا بزنس بڑھانے کے لیے ایک لالج دیتا ہے ایک فائدہ دیتا ہے کہ وہ آپ کو لیوریج دیتا ہے لیوریج کیا ہے لیوریج ایک ٹرم ہے اس کو مختلف بروکر دیتے ہیں جی جیسے اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کے لیے وہ اس فارکس کی بہت بڑے خوبصورتی ہے وہ آپ کو سمجھاتا ہوں وان انٹو ہنڈرڈ وان انٹو ٹو ہنڈرڈ وان انٹو فائیو ہنڈرڈ وان انٹو ٹو تھاؤزنڈ تک لیوریج پروائیڈ کی جاتی ہے اب لیوریج کا مطلب یہ ہے کہ ایک ڈالر کے بدلے میں آپ کتنے ڈالر کی شاپنگ کر سکتے ہیں سمپل شاپنگ مطلب ٹریڈ کر سکتے ہیں ایک ڈالر آپ نے انویسٹ کیا آپ کو لیوریج میری رہی ہے وان انٹو فائیو ہنڈرڈ مثال کے طور پر ہم فائیو ہنڈرڈ کو لے گے چلیں گے ایوریج ایک کے بدلے پانسو گناہ یعنی کہ ایک ڈالر آپ نے آپ کا انویسٹ ہوا ہے اس ایک ڈالر کے بحاف پہ آپ پانسو ڈالر کی شاپنگ کر سکتے ہیں پانسو ڈالر کی ٹریڈ کر سکتے ہیں اب جو پانسو ڈالر کی ٹریڈنگ ہوگی فائدہ بھی آپ کو اس ایک ڈالر پہ نہیں اس پانسو ڈالر پہ ہوگا تو یہ بڑی خوبصورتی ہے اس کی کہ اگر آپ نے یہاں پر سونا لے کر سٹاک کرنا ہے آپ کہتے ہیں جی سونا میں ابھی لے کر رکھ لیتا ہوں اپنے گھر میں دو مہینے بعد اس کا ریٹ بڑھے گا میں واپس بیچ کے تو پرافٹ لے لوں گا تو وہ آپ کتنا لے لیں گے اس کے لیے آپ کو بہت بڑی رقم چاہیے ابھی سونے کا جو ریٹ چاہ رہا ہے وہ چاہ رہا ہے سولہ سو پچاس ایک مثال دے رہا ہوں سولہ سو پچاس ڈالر پار آنس ایک آنس میں ڈائی سے تین تولے تقریب بناتے ہیں تو آپ تین تولے لے کے چلیں مثال کے طور پر آپ سولہ سو پچاس ڈالر کا تین تولہ خرید کے گھار رکھ رہے ہیں اب سولہ سو پچاس ڈالر کو کنورٹ اگر کریں ہم رکوں میں تو ایک ہزار ڈالر بنتا ہے تقریباً ایک لاکھ سیسٹھ ہزار اور چھے سو بنتا ہے تقریباً لاکھ تو اگر آپ موٹا موٹا صاحب میں آپ کار رہا ہوں آپ کو آئیڈیا کے آئیڈیا دینے کے لیے کہ ڈائی لاکھ رپیہ آپ انویسٹ کر کے ایک آنس سونا لے پا رہے ہیں فیزیکلی تو فارکس کی خوبصورتی کیا ہے فارکس میں اگر آپ نے سو ڈالر بھی انویسٹ کیا ہوا ایون کہ آپ نے دس ڈالر بھی انویسٹ کیا ہوا تو آپ پورا ایک آنس ایک آنس کیا آپ سو آنس بھی سونا خرید سکتے ہیں اور جو اس کا پرافٹ ہوگا وہ سو آنس پہ ہوگا وہ ایک پنی ہوگا تو یہ جو پانس سو گنا یا ابھی تو دو ہزار تھا کہ ایک بروکر دے رہا ہے تو دو ہزار گنا جو آپ شاپنگ کر سکتے ہیں یہ اس کی خوبصورتی ہے کہ گریب بندہ بھی اس میں آکے ٹنوں کے ٹنوں تیل لے سکتا ہے بیرلوں کے بیرل تیل لے سکتا ہے گریب بندہ بھی اس میں دو دو لاکھ دس دس لاکھ یورو کو خرید سکتا ہے گریب بندہ بھی اس میں آکے ایک ایک کلو سونا خرید سکتا ہے جو کہنے میں تو بلکل خواب لگتا ہے لیکن وہ خریدنا انسینس یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کے ہاتھ میں نہیں آتا آپ اس کا شیر بک کر دیتے ہیں آپ اس کو بول دیتے ہیں مارکیٹ کو کہ جی یہ سونا میں بک کر رہا ہوں میرا سونا بک کر لو اس کے بدلے وہ آپ سے آپ کی سکیوٹی کا کچھ پیسہ اپنے پاس سیو کرتے ہیں کہ جب یہ سونا واپس بیچے گا یا واپس خریدے گا تو اس وقت اس کے جو پرافٹ یا لاز ہوگا اس کی سکیوٹی میں سے کٹے گا وہ ایک پوری سینس ہے وہ پورا ایک فلم ہے وہ آپ کو سمجھائی جائے گی بعد میں کہ کیسے ہوتا ہے لیکن کہنے کا ابھی انیشل سٹیج پہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ گریب ہیں یا آپ امیر ہیں فارکس آپ کو نہ گریب کہتا ہے نہ امیر کہتا ہے فارکس آپ کو پانچ سو گناہ دو ہزار گناہ تک کی چھوٹ دیتا ہے کہ آپ اتنے گناہ شاپنگ کر لیں ہماری بیاف کے بینک آپ کو اپنے بیاف پر کہہ دیتے ہیں جی آپ ایک رپیہ انویسٹ کریں ہم آپ کو پانچ سو گناہ کی شاپنگ کر لیں گے آپ پانچ سو گناہ کی شاپنگ کریں تو یہ اس کی بڑی خوبصورتی ہے اور کہیں بھی نہیں ہے جہاں پہ کوئی کاروبار شروع کرنا ہو پاکستان میں پاکستان کی مثال دوں تو یہاں پہ کوئی بھی کاروبار اگر آپ کہتے ہیں جی میں لاکھ رپی سے کوئی کاروبار شروع کروں تو میرے ذہن میں تو لاکھ رپی سے ایک ریڈی شروع ہو سکتی ہے اور ایک ریڈی پر کتنا پرافٹ ہوگا پر ڈے آپ اندازہ لگائیں اس کے لیکن فارکس میں اگر آپ ایک لاکھ انویسٹ کر رہے ہیں تو آپ یوں سمجھیں کہ اس ایک لاکھ نہیں ہے وہ پانچ سو لاکھ ہے اور پانچ سو لاکھ جس بندے کے پاس ہوں تو وہ بندہ پھر اس کا پرافٹ اور لاس کیا ساب ہوگا تو یہ اس کی خوبصورتی ہے آپ کو بتا رہا تھا کہ لیوریج بڑی ہے پیاری خوبصورتی ہے اس کی لیکن جہاں پر ہر چیز خوبصورت ہوتی ہے وہ بھی مادہ نہیں آتا اور جس بزنس میں لاس نہیں ہوتا وہ بزنس پاک نہیں ہوتا وہ سود میں آ جاتا ہے وہ حرام ہے جس بزنس میں لاس کا اندیشہ نہیں ہے یا لاس نہیں ہے وہ بزنس حرام ہے فارکس میں جو لاس کی شرح ہے وہ اتنی ہی ہے جتنی پرافٹ ہے جو لیوریج آپ کو پانچ سو گناہ کا پرافٹ دے رہی ہے وہی لیوریج آپ کو پانچ سو گناہ کا گھاٹا بھی دے سکتی ہے اگر آپ کو نالج نہیں ہے اگر آپ کو سنس نہیں ہے اگر مارکیٹ آپ کے خلاف چل پڑی ہے اس وقت آپ کو وہ پانچ سو گناہ پرافٹ نہیں وہ پانچ سو گناہ لاس بھی ہو سکتا ہے تو یہ ان دہ سنس لاس اس کی بات سورتی تو میں نہیں کہوں گا لیکن یہ بھی اس کی خوبصورتی میں گنتا ہوں کہ وہ بزنس کیا جس میں نقصان نہ ہو وہ بزنس کیا جس میں ڈر نہ ہو وہ بزنس کیا جس میں رسک نہ ہو تو میں تو اس کو لاس کو بھی اس کی خوبصورتی گنتا ہوں کچھ بندے کہتے ہیں جی لاس ہوتا ہے یہ اس کی بات سورتی ہے یہ خوبصورتی نہیں ہے اس کی یہ فائدہ نہیں ہے یہ نقصان ہے بھائی لاز اگر ہو رہا ہے تو وہ فائدہ ہے فائدہ اس طرح ہے کہ کل کو ادھر ہی تو نہیں رہنا مرنا بھی ہے قبر میں بھی جانا ہے تو کیا فائدہ کہ صرف آرام بزنس کار کے قبر میں چھلے جاؤ تو ادھر کما کما جاؤ در پھر چھتر کما ہو گئے تو یہ میں اس کی لاز کو بھی اس کی خوبصورتیں گنتا اور کوئی ٹریڈر اس کی خوبصورتیں نہیں گنتا میں لاز کو بھی خوبصورتیں گنتا ہوں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں فائد آپ کے سامنے ہیں بہت بڑا ہے بہت تیز ہے بہت سکیور ہے اس کے علاوہ چوبص گھنٹے ہیں ایڈوکیشن کی کوئی قید نہیں ہے ایڈوکیشن اس میں آپ بالکل نیلے ہیں آپ کو الو بے بھی نہیں آتی تب بھی آپ یہ بزنس کر سکتے ہیں آپ ڈاکٹر ہیں تب بھی آپ یہ بزنس کر سکتے ہیں اس لیے اس کا کوئی فائدہ یعنی کہ اس کا کوئی رسٹرکشن نہیں ہے کہ آپ لازمی جی ایفے کیا ہو آپ نے لازمی اہمے کیا ہو یہ اس بزنس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے اور دنیا کا سب سے بڑا بزنس ہے اس لیے اس بزنس میں آنا میں تو سمجھتا ہوں کہ خوش قسمتی ہے کہ اتنی کم انویسٹمنٹ سے کوئی بھی بزنس شروع نہیں ہو سکتا دنیا میں آپ ایون کے پانچ ڈالر سے یہ بزنس شروع کر سکتے ہیں اور اس پانچ ڈالر کو میں نے اپنے زندگی میں کئی ٹریڈر ایسے دیکھے ہیں کہ جن کے پاس پانچ ڈالر تھے اور انہوں نے اسی پانچ ڈالر کو دن بہ دن بڑھاتے گے بڑھاتے گے بڑھاتے گے اور آج وہ لاکھوں میں ہیں تو اس کے علاوہ کوئی ایسا بزنس نہیں ہے دنیا میں جو آپ کو صرف پانچ ڈالر سے اتنا اوپر لے جائے لیکن ایڈنینڈ لاز بھی ہے لاز زیادہ تر ہے لاز زیادہ تر لوگ کرتے ہیں اپنی جلدبازی سے بے سبری سے لیک آف نالج سے نالج نہیں ہوتا ٹریڈ ٹھوک دیتے ہیں اب ایک چیز کا آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا تو آپ نقصان ہی کریں گے آپ کو گاڑی چلانے کا پتہ بلکل نہیں ہے اور آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں بھائی گیر کیسے لگتا ہے میں آپ کو گیر سکھا دوں بھائی ایسے لگتا ہے تو کیا آپ گاڑی چلا لیں گے گاڑی چلانے کے لیے آپ کو پتہ نہ چاہیے بریک کدھر ہے ریس کدھر ہے گیر کدھر ہے سٹیرنگ کیسے گمانا ہے اس کے بعد گاڑی کیسے چلانی ہے پھر وہ پوری ایک سینس ہوتی ہے وہ پہلے دن نہیں آتی وہ آتی ہے ساتھ ساتھ چلنے سے ساتھ ساتھ سیکھنے سے تو یہ آج آپ کی گاڑی چلانے کی پہلا جو ٹاپک ہے وہ میں نے آج آپ کو کلیر کیا ہے ہسٹری بتا دی اس کی آپ کو ہسٹری پتا ہونا چاہیے تھی اس کے بعد آپ کو اس کی ہوجیٹی پتا ہونا چاہیے تھی کہ یہ کتنی بڑی ہے اس کے بعد اس کے فوائد پتا ہونے چاہیے تھے اس کے نقصانات پتا ہونے چاہیے تھے اس کے بعد اس میں کیا کام ہو رہا ہے کس چیز میں ٹریڈ ہو رہی ہے فارقس میں وہ پتا ہونے چاہیے تھے تو یہ سارے چیزیں انشاءاللہ آپ کو آج بتائیں امید ہے آپ کے ذہن میں کچھ نہ کچھ بیٹ گئی ہوگی آپ یوں سمجھیں کہ آج آپ نے فارکس کی پہلی سیڈی پہ قدم رکھ دی ہے اور اگر آج میں آپ کو یہ نہ بتاتا آگے شروع کر دیتا تو وہ پہلی سیڈی آپ کی یہ دوری رہ جاتی ہے آپ کو دس سال بعد بھی اس کی ضرورت پڑتی ہے اور کافی فارکس کی آگے ٹرمز ایسی آئیں گی کہ جس میں یہ جو آج کا لیکچر ہے وہ آپ کو یاد آئے گا کہ ہاں یہ اس ٹیم شاہ جی نے یہ کہا تھا اس لیے کسی بھی بات کو چھوٹا نہ سمجھیں ہر بات بڑی ہے علم مومن کی گمشدہ میراس ہے جہاں سے ملے لے لو یعنی کہ گمشدہ میراس کا مطلب یہ ہے کہ میرا اگر یہ پہن باہر گر گیا ہے ہو گیا ہے تو میں واپس جاتا ہوں مجھے یہ پہن نظر آ جاتا ہے تو مجھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھائی جی میں یہ پہن لے لو کیونکہ وہ میری اپنی میراس تھی میں نے وہ پہن اٹھا لینا ہے تو علم جہاں سے ملے اس کو لے لو علم بہت چیز ہے ایک چھوٹی سی چھوٹی چیز کو بھی علم سمجھو وہ چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی آپ کو کسی نہ کسی جگہ پہ بڑی کام آئے گی تو یہ جو اس میں فیکٹ اور فگرز جو آپ کو میں نے بتایا ہے یہ میری تحقیق ہے اس میں اگر کوئی گلتی ہو بھی ہو اس کے لیے میں پیشگی معذرت چاہتا ہوں اور اس کے علاوہ اگر آپ کے ذہن میں اس سارے ٹاپک ریلیٹڈ کوئی اور پوائنٹ ہو جو میرے ذہن میں نہیں تھا آپ مجھ سے شیئر کریں اس کے علاوہ اس ٹاپک ریلیٹڈ کوئی آپ کے ذہن میں سوال ہو آپ وہ سوال مجھ سے پوچھ سکتے ہیں میں اپنے نالج کے مطابق اس کا جواب دینے کی کوشش کروں گا تو آج ہم نے فارقس کی شروعات کر دی انشاءاللہ ایک دو ماہ میں جو میرے ذہن میں تیرہ سال میں آیا وہ ایک دو ماہ میں میں نکال دوں گا آپ کے ذہن میں ڈال دوں گا تو آپ کو یہ فائدہ ہوگا تو فری ہے یہ سب کچھ اس کے لئے کوئی فیس نہیں لوں گا اس کے لئے کوئی فیس لینی بھی نہیں چاہیے علم جتنا بانٹو کے اپنے اوپر اتنی وہ ڈبل ہو کے آتا ہے واپس تو میرے بھائی یہی تھا آج کا ٹاپک آج کا لیسن تو آپ یہ ویڈیو میرے خیال سے کافی لمبی ہو گئی ہے اس ویڈیو کو دیکھیں گو سے دیکھیں اور ایک بات یاد رکھیں جب میں سنتا ہوں تو میں بھول جاتا ہوں جب میں لکھتا ہوں تو مجھے یاد رہتا ہے آپ نوٹس بنائیں یہ چیزیں یہ فیگرز لکھیں کل کو آپ کسی میرے میں بیٹھ کے بتا سکتے ہیں بھائی جی انیس سو ستتر میں فاریکس کا ایک دن کا جو بزنس تھا وہ کتنا تھا انیس سو بانوے میں ایک دن کا بزنس کتنا تھا آج ایک دن کا بزنس کتنا ہے تو یہ کافی چیزیں جو ہیں آپ کے نالج میں ہونی چاہیئے تھی اور ہونی ہو چکی ہے انشاءاللہ تو ٹھیک ہے اجازل لیتا ہوں انشاءاللہ آگے کافی ٹاپکس ہیں اس میں ہم ہر چیز ڈسکس کریں گے اور بالکل بریفلی ڈسکس کریں گے اور انشاءاللہ انشاءاللہ میں وعدہ کرتا ہوں آپ سے کہ آپ ایک دو ماہ بعد اس لیول پر ہوں گے کہ آپ خود کی کلاسیز دے سکیں فارق سے اگر آپ انویسٹ کر کے نہیں کما سکتے تو آپ اس کی کلاسیز دے کے کما سکتے ہیں یہ جو میں آپ کو آؤٹلین ساری کورس کی کراؤں گا یہ فری ہے لوگ اس کا ایک ایک لاکھ رپیہ لیتے ہیں اس کے بعد ایک لاکھ کے بعد دو دو ہزار کا اکاؤنٹ بھی کھلواتے ہیں ڈالر کا اپنے بروکریج میں لیکن میں آسانی کرنے والا آپ کو فرید ہوں گا جو کچھ ہے کیونکہ مجھے کسی نے بولا ہے کہ میں آپ کو فرید ہوں تو یہ میری اور اس کی بات ہے لیکن اللہ سے آپ دعا کریں کہ اللہ مجھے حمد دے رکھے اور میں اسی طرح آپ کو کچھ نہ کچھ سکھاتا رہوں اور جس نے کسی کو ایک لفظ سکھا دیا اس نے اس کی زندگی خرید لی تو ابھی میں زیادہ فلسفیہ نہیں جاڑوں گا معافی چاہتا ہوں ویڈیو بہت لمبی ہوگی ہے تو کوشش کیجئے گا کہ ویڈیو کو بار بار دیکھیں سکپ نہ کریں اور جتنا ہو سکے اتنا لکھیں اپنے نورس ساتھ ساتھ بنائیں کل کو وہ نورس آپ کے اتنے کام آئیں گے کہ آپ کو اس کا آئیڈیا نہیں ہے آج مجھے تیرہ سال بعد بھی کچھ چیزیں ڈونڈنی پا رہی ہیں کہ میں کیا سکیچ بناوں کیا نورس بناوں لیکن اگر آپ آج نورس لکھ لیں گے تو اگلے تیرہ سال بعد جب آپ پتہ نہیں کس لیول پر کھڑے ہوئے ہوگے تو اس وقت آپ کو کہیں سے ڈونڈنے کی ضرورت نہیں پڑے گی وہ نورس آپ کا سرمایہ ہوگا تو اجازت چاہتا ہوں انشاءاللہ کل ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اور ایک نیا ٹیٹوریل کے ساتھ حاضر ہوں گا اللہ حمی و ناصر اللہ حافظ موسیقی موسیقی